اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی کیچن آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن تکہ بریانی چلتے ہیں ریسیپی کی طرف سب سے پہلے میں نے یہ لیسن لے لیا ہے چار سے پانچ جوے اور ساتھ میں چار سے پانچ ہری میلٹیں ان کو چاپ کر لینا ہے ساتھ میں ایک بول لے لیا ہے اور اس میں میں نے چکن تکہ مسالہ لیا ہے ون ٹیبل سپون آپ اپنے ساتھ میں ون ٹیبل سپون میں نے تندوری مسالہ لے لیا ہے آپ کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں ون ٹیبل سپون ادرک پیسٹس میں اچھی طرح ایڈ کر دیا بھر کر اور ساتھ ہی جو ہم نے چاپ کی تھی ہری میرچیں اور لہسن وہ بھی ایڈ کر دیا اس کے اندر ون بال میں نے دہیں ایڈ کیا اس میں اچھی طرح مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد تھوڑا سا اس میں ہم نے فوڈ کلر اورنج فوڈ کلر ہم نے ایڈ کر دیا ساتھ ہی اس میں ہم نے چکن ایڈ کر دیا ون کے جی چکن ہم نے لیا تھا ابھی ہم رائس تیار کرنے لگے ہیں آپ اپنے رائس کے حساب سے پانی لے سکتے ہیں دو گلاس پانی میں نے اس میں ایڈ کر دیا ساتھ ہی تھوڑا سا آئل اور اس میں تھوڑا سا نمک یہ ون ٹی سپون میں نے زیرہ ایڈ کیا اس کے اندر اور بادیان کا پھول ساتھ ہی اب اس میں بادیان کے پھول بھی ایڈ کر دیں گے تین سے چار اور دو سے تین بڑی علائی چیز ساتھ میں دو سے تین عدد لانگ اور تھوڑی سی دارچینی کی سٹک یہ سب کچھ ایڈ کر دینا ہے اور ایک چکن کیوب پانی بوائل ہو گیا تو ساتھ ہی ہم نے اس میں رائس ایڈ کر دی ہیں اور جب یہ پانی ڈرائے ہو جائے گا تو ہم اس کو دم پر رکھ دیں گے یہ رائس ریڈی ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب بریانی مسالہ تیار کر لیتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے کپ آئل ایڈ کر لیے دو سے تین عدد پیاز ہم نے گرائنڈ کر کے وہ اس کے اندر ایڈ کر دینے ہیں ان کو تھوڑا براؤن کر لینا ہے تاکہ پیاز ہمارے پک جائیں کچھا پن ختم ہو جائے پیاز سے اب یہ جو ہم نے میرینیٹ چکن تھا وہ اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اس کو کور کر دینا ہے تقریباً 15 منٹس تاکہ چکن بھی گل جائے اور مسالہ ریڈی ہو جائے مسالہ بھی تقریباً ریڈی ہو چکا ہے یہ اوپر آئل بھی آگیا ہے اور اب اس کو ہم نے سموک دینا ہے کوئلے کا کوئلے کو پہلے ہم نے چولے پہ رکھ دیا تھا اور جب یہ وائٹ ہو گیا تو اس کو ہم نے سموک دے دینا ہے آئیپ منٹ اس کو کوری رہنے دینا ہے تاکہ اس میں اچھی طرح اس کا فلیور آ جائے اس کی سمیل اچھی طرح چکن کے اندر آ جائیں ہم نے چاولو کی لیئر لگانی ہے جیسے ہم بریانی کی تہ لگاتے ہیں ویسے ہی ہم نے سب سے پہلے یہ چاولو کو الگ کر لینا ہے تھوڑے سے چاول رہنے دینا ہے اور باقی ہم نے اس میں سے نکال لینا ہے ہم نے سارے چاول نکال لیئے ہیں تھوڑے سے رہنے دیئے ہیں اب اس کے اوپر ہم نے یہ مسالہ ایڈ کر دینا ہے جو ہم نے تیار کی ہے ریڈی ہو چکا ہے بریانی مسالہ اب اس میں ہم نے دو سے تین ٹیبل سپون لیمن جوس کے ایڈ کر دینا ہے اچھی طرح مسالہ ہر جگہ پہ پھلا لینا ہے تاکہ کہیں سے بھی رائس کھالی نہ رہیں پھیکے نہ رہیں دوبارہ اس کے اوپر ہم نے چاول ایڈ کر دینا ہے اور پھر اسی میتھڈ سے ہم نے اس کے اوپر دوبارہ یہ بریانی مسالہ ایڈ کر دینا ہے رائس پھر ایڈ کر دینا ہے اور ساتھ میں پانی کے اندر تھوڑا سا فوڈ کلر مکس کر کے میں نے اس کے اوپر ڈال دیا ہے تین عدد ہری ملچیں اوپر رکھتی ہیں اس سے بریانی کے اندر بہت اچھا فلیور آ جاتا ہے اور اس کو دم پر رکھ دیا ہے ٹونٹی منٹس ٹونٹی ٹو ٹونٹی فائف منٹس اس کو دم پر رکھنے یہ ٹونٹی فائف منٹس ہو چکے ہیں اور بریانی بلکل ریڈی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چلیں جی اب اس کو سیرف کرتے ہیں اور فائنل لوک آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں دعوتوں کے حساب سے بیسٹ بریانی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا دعوتوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں ملتے ہیں